سلطان عثمان غازی کا مقصد صرف دیگر ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا بلکہ کافی عرصہ وہ شہروں کے انتظامی معاملات میں مصروف رہے حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے بہت کام کیا کچھ ترک سردار جنہوں نے اس خاموشی کو عثمان غازی کی کمزوری سمجھا وہ عثمان غازی کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے انہوں نے عثمان غازی کے مفتوحہ علاقوں پر حملے کرنا شروع کر دیئے لیکن عثمان غازی نے تمام سرداروں کی غلط فہمیاں دور کر دیں تیرہ سو میں یعنی شہر جو کہ برسہ کا ایک ظلہ تھا اسے فتح کر کے اپنی اس نوزائدہ سلطنت کا دارالحکومت بنایا تیرہ سو ایک میں سلطان عثمان غازی نے بازنتینی شہنشاہ کی بڑی فوج کو کرج حسار کے مقام پر عبرتناک شکست دی چھ سال کے اندر اندر عثمان غازی بازنتینی کلوں کو فتح کرتے ہوئے بحرِ اسود تک پہنچ گئے